موسلمانوں کے دیش پریم پر سوال اٹھانے والوں کے لیے تین ایسے ویڈیو لے کر ہم آ رہے ہیں کہ جن ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بتائیں گے کہ جو لوگ جو سنگٹھن لگاتار آواز اٹھاتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دیش سے باہر کر دیا جائے مسلمان بھارت سے محبت نہیں کرتا ان کے مو پر کھلا اور سیدھا تماشا ان تین ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو دکھائیں گے پہلا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے آزادی کے اس مہا اتصف کو اور اس جشن آزادی کو کس طرح سے جمعے کے دن منایا گیا ہے وہ ویڈیو سب سے پہلا ویڈیو شاہ جہاپور کا کہ جہاں نماز کے بعد ایک بڑی سنکھیا میں ڈاڑھی ٹوپی اور کرتا پجاما پہنے مسلمان تیرنگا یاترہ نکالتے ہوئے نظر آئے دیکھئے سب سے پہلے یہ ویڈیو سیکڑوں کی سنکھیا ہے سب کے ہاتھوں میں تیرنگا ہے کرتے پجامے پہنے ہوئے ہیں نماز پڑھ کر بہار آئے ہیں اور مسجد سے ہی تیرنگا یاترہ نکالی گئی ہے بڑی سنکھیا میں مسلمان نعرے لگا رہے ہیں اور دیش پریم کو ثابت کر رہے ہیں حالانکہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیش سے پریم ہے تو ہے اس کو کسی کے لیے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی سنگھٹھن کیا کہتا ہے کیا انظام لگاتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ دیش سے مسلمان کتنا پیار کرتا ہے یہ بات اچھی طرح سے سب جانتے ہیں کچھ چیزیں صرف اکسانے کے لیے اور آپ کو پرووک کرنے کے لیے کی جاتی ہیں اور وہی کچھ سنگھٹھن کرتے رہتے ہیں بہرحال یہ ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے اور شیئر بھی کرنا چاہیے آگے چلیے دو ویڈیو اور آپ کو دکھائیں گے ایک ویڈیو ہے گروگرام کا گروگرام کا آپ کو پورا معاملہ معلوم ہے کہ جہاں جمعہ کی نواز کھلے میں ہو رہی تھی اور اس کو لے کر کتنا ویواد ہوا حلومان چالیسہ پڑھی گئی باقاعدہ طور پر کپل مشرہ جیسے لوگ وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر ہندو وادی سنگھٹھنوں کے ساتھ مل کر کتنا ہنگامہ کیا یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی ہم نے بھی آپ کو دکھائی تھی لیکن اب وہی جمعہ کی نماز کے دوران جمعہ کی نماز کے خدبے کے وقت کیا ہو رہا ہے جمعہ کی نماز جب ہوئی ہے اس وقت کس طرح سے ترنگا پھیرایا گیا اور یہ سب سے بڑا ویڈیو آج کا آپ سمجھ سکتے ہیں دیکھئے ذرا تصویروں میں کہ جمعہ کی نماز کے دوران کس طرح سے ترنگا پھیرایا جا رہا ہے اور کیا کچھ وہاں کہا جا رہا ہے مولانا کے ذریعے تو گروگرام کا نماز ویواد بہت تیزی سے پھیلا تھا ہندووادی سنگٹھنوں نے پارک میں نماز پڑھنے کو لے کر کتنا ہنگامہ کیا تھا اور کیا دلیلیں دی تھی بانگلہ دیشی ہیں آتنگوادی ہیں جبرندھرم پریورتن کرانا چاہتے ہیں دیش سے محبت نہیں کرتے دیش کے لیے خطرہ ہے جن کو کل آپ دیش کے لیے خطرہ کہہ رہے تھے آج وہی اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ دیش کا جھنڈا پھیرا کر اس کو بھی مہتو کس طرح سے دے رہے ہیں یہ بھی ذرا آنکھیں کھول کر ان سنگٹھنوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ جو سنگٹھن نماز پر ویواد لگتار کھڑا کرتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کو دیش سے باہر نکالنے کی بات کرتے ہیں پاکستان بھیجنے کی بات کرتے ہیں تو یہ گروگرام کا ویڈیو میں سمجھتا ہوں آج کی اس خبر میں سب سے اہم ویڈیو یہی ہونے والا ہے آپ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لوگوں تک پہنچائیے گا کیونکہ گروگرام ہی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر یہ ویواد کھڑا ہوا تھا نماز کو لے کر اور وہاں یہ ساری باتیں کہی گئی تھی کہ یہ لوگ دیش کے لیے خطرہ ہیں یہ دیش کے جھنڈے سے پیار نہیں کرتے یہ دیش سے پیار نہیں کرتے آج ان سبھی سنگٹھنوں کو موتور جواب دیا ہے گروگرام کے مسلمانوں نے نماز کے وقت دیکھئے کس طرح سے صفے لگائی گئی ہیں صفے لگا کر مسلمان بیٹھے ہیں اور اسی وقت ترنگا پھیرایا جا رہا ہے سلامی دی جا رہی ہے جھنڈے کو دیش سے اپنی محبت اور اپنا پیار بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان دیش سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ آزادی کا مہاوت سب جب دیش منا رہا ہے اسی بیچ ایک آخری ویڈیو آپ کو دکھانا ہے اور وہ ویڈیو ہے ایک مدرسے کا دلی کے بنگالی مارکٹ کے ایک مدرسے کا جس مدرسے میں چھوٹے چھوٹے ننے ننے بچے کس طرح سے دیش کا جھنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور کس طرح سے دیش کے پرتی اپنی محبت کو دکھا رہے ہیں دیکھئے یہ ویڈیو تو کچھ اس طرح سے منایا جا رہا ہے آزادی کا یہ مہاوت سب پندھرہ اگستہ رہی ہے اور کس طرح سے پورے دیش میں اس وقت تیرنگا لہرہ آیا جا رہا ہے پردان مندری نریندر موڈی کی طرف سے چلائی گئی یہ مہم ہر گھر تیرنگا اور اب ہر ہاتھ میں تیرنگا ہے سلکوں پر ہر بائیک گاڑی موٹر سائیکل سکوٹی تمام وہنوں پر تیرنگا لہرہ آ رہا ہے ہر جگہ تیرنگا نظر آ رہا ہے تیرنگے کے پرتی لوگ کس طرح سے اپنا پیار دکھا رہے ہیں اور وہیں کچھ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی نیتا ہے جو تیرنگے کو بیچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہاں سے آپ فرق ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ کس کو کیا کہا جا رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا